آداب ناظرین اسٹار ون ٹی وی میں آپ سبی کا خیر مخدم ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے امیشیا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر سی ایم کے سی آر پی ایم بنتے ہیں تو امریکہ اور چینہ کو بھی انڈیا کے آگے جھکنا پڑے گا آئیے سنتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات وزیر داخلہ محمد محمد علی کی زبانی اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اسٹار ون ٹی وی کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ ہمارے انڈیا بھی پورا امن ہونا چاہیے انڈیا کے سارے لوگ ترقی کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے اسٹیٹ کو دیکھ رہے لوگ یہاں پر کتنا آمن بھائی چارگی ہے اور بہت اچھی طرح سے خاص طور پر نام پر لکھے جو ہمارے انچارز ہے آنند بھائی صاحب ہے اور ہمارے پرواہ کرنا جو ایمیل چاہیے آگے وہ بھی آج کے پروگرام میں شہرک ہے بندی رمیج صاحب جو انچارز رہا کر اور ہم سب مل کر پیار سے محبت سے محنت کرتے ہوئے اس بیارس پارٹی کو ڈیولپ کریں گے اور آنے والے وقت میں میں تمام عوام سے تلنگانے کی اپیل کرتا ہوں پہلے ٹیارس پارٹی کو آپ نے جتا ہے اب بیارس پارٹی کو ڈبل مٹ جائج سے جتانا چاہیے تاکہ یہ میسیج یہاں سے ڈلی تک جانا چاہیے اور آج ہماری پارٹی کے اندر جس طرح ہمارے ورکر میں پیار و محبت ہے وہ ہمیشہ خدا سے دعا ہے خائم رکھے اور ہمارے کیٹسی آر کے سی ایم صاحب کے علاوہ ہمارا ڈائنیمک لیڈر جو کیٹی آر ہے وہ بھی انڈیا میں نمبر ور نہیں میں کلی بتایا ہوں بڑے لوگوں نے بڑے بڑے انٹرلیکشن نے کہا اگر بیسٹ لیڈر ہے تو کیٹی آر صاحب ہے جو انویسمنٹ لاکر اپنی سٹیٹ میں خرچہ کروا رہے اور سٹیٹی میں جو ڈیولپنٹ لائیں خاص طور سے نار سنگی اور ہائی ٹیک سٹی شنکر پلی ایسے ہو چکے ہیں جیسا دوبائی کی طرح تلقی مل رہی ہے اس کے لیے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں آج بہت سے تیرمانم دیئے ہیں کافی ہرے کو ایک ایک ریسپانسیپٹی دی گئی تھی ایک ایک سکشن دیا گیا تھا کافی ہمارے کیارڈر کو انکریش کرنے کے لیے پرنس یہ بات بتانا ہے دوہزار ایک میں کے بعد لوگ پریشان تھے اور دوہزار چودہ میں لوگ سمجھے تھے آرے تیلنگانہ بنانا پورا ڈوب جاتا آج تیلنگانہ تیر رہا ہے آپ بتائیے پڑوں سے ریاستان کو دیکھئے آج جب بیارس بنی ہے میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کو خدا موقع دے گا تو چینہ بھی ہم کو جس طرح پاکستان جھگ گیا ہمارے جام میں چینہ اور امریکہ بھی جھگ جائیں گے یہ ہمارے سی ایم صاحب کا کارناہ رہے گا اور بہت ہم ترخی کریں گے ہمارے سی ایم صاحب صاحب یہ مسلمان کیا ہندو کیا یہ تو بتائیے مجھے کون مسلمان کون مند جس کے ماں کے بیٹ سے پیدا ہوتا وہی ہندیانز ہوتا ہے سب کی ترخی سب کی ہونا چاہیے ہندو کیا ہے افسوس کی بات ہے ذات بات تو کیا ہے سب ایک ہی بھائی ہے ایک ہی رال خون ہے میرا اگر ہاتھ کارا جائے رکھ کارا جائے تو مجھے بھی لال خون نکلے گا ہمارے آنان بھائی کا ہاتھ کارا جائے گا ان کو بھی لال خون نکلے گا یہ تو جس کے بیٹ میں جو پیدا ہوتا ہے وہ کاس ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے ہم سب مل کر ترخی کریں گے ایسے جو باتیں کر رہے ہیں ضرور ہم جو ہے افسوس کا ایزار کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ کا ڈیولپمنٹ کے بعد ہی انڈیا ڈیولپ ہو سکتا یہ ہے موسیقی موسیقی